اچھا یہ ہے جی ویزل ہائیبریڈ ہونڈا دوزار سولہ موڈل اور اس کا ہم تھوڑا سا کام کرنے والے ہیں کٹیلک کنورٹرز کا کھولا ہوا ہے اور تراثل باڈی صاف کریں گے پلک وغیرے اس کو دیکھیں کچھ کوڈ ایررز آ رہے تھے اور یہ ابھی اس کا ہائیبریڈ وغیرے اس کا سسٹم اس کا سروس کریں گے تو اوپر کے ڈکنے ہم نے کھول لیے تو کہتا نیکسٹ کوئی بھی چیز کھولنے سے پہلے اس کا ادھر یہ ایک مین فیوز ہوتا ہے سروس پلاگ اسے کہتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے ہم کریں گے ڈسکنیکٹ تاکہ کوئی شارٹ سر کرنا لگے یہ ہے اس کا سروس پلاگ اس کا یہ لاغ ہوتا ہے دبا کے اس طرح ہے اور اس کو انپلک کر دیا اب یہ سیف ہے کوئی شارٹ سرکر یا کوئی اس کا بہت ہائی بولٹیج سسٹم ہوتا ہے تو احتیاط کرنے پڑتی ہے گلاوز بھی یوز کرنے چاہیے لیکن چلو گلاوز ابھی خلال ایک گھوم ہو تو اس کا یہ اوپر والی پلیٹ کھولیں گے اس کا جو فین ہوتا ہے بلور کا وہ صاف کریں گے اور کٹلک وغیرے بھی دکھاتے ہیں آپ کو کیسے کیا جاتا ہے دکھنے کے اس کا یہ ہلکی والے پیچ لگے ہوتے ہیں یہ سروس پلک رسکنیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے ہمیں رسکنیکٹ کیا ہوگا ہے سب سے پہلے رسکنیکٹ سب سے پہلے کا نظر ہے سب سے پہلے کا نظر ہے سب سے پہلےieg سب سے پہلے بھینے سب سے پہلے سب سے پہلے یہ اس کا سارا ہائی ویڈ کا سسٹم ہے یہ اس کا انٹورٹل بھی ہے اور یہ اس کا بلور ہے اس کا فلین بلور ہے جب کچھا آ جائے تو ایرر بھی آتا ہے اور ویڈی کی جو ڈوریشن ہوتی ہے جلدی ہے جب گاڑی اس کو بھی فرقات ہے اس کا ایسی یو ہے اس کا سارا سسٹم ہی تھی بلوڑن ہے اب اس کا بلور کھولیں گے دکھاتے ہیں 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 موسیقی 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 ہے اگر آپ کو کھولنے میں لگے ہیں اس کی فٹنگ ساری کھولنے پڑے گی تب جا کے اس کو رام سے نکالا جا سکتا ہے ہم سارے باہر نکال رہے ہیں کیونکہ بلور اس طرح لگے لگائے نہیں کھل سکتا کیونکہ اس میں وہ پلاسٹک کور ہے اور پلاسٹک کور میں ہی سارا ہائیڈر سسٹم فٹ ہوا ہوا ہے تو اس کو سارا باہر نکال رہے ہیں نٹ بلڈ وغیر ہم نے سارے کھول لی ہیں اب یہ ڈکنا رہ گیا ہے اس کو کھولتے ہیں یہ دکھاتے ہیں یہ یہاں سے مین اس کے کنیکشن ہے یہاں سے یہ چار وائرے ہیں یہ ہے چھوار ہے یہ ڈسکنیٹ کر دیں گے اور اس سارے کو اوپر پھار لیں ایک ٹیبل پہ رکھے سکا ہے ہی ڈسکنیٹ کر دیں گے اور اس سارے کو اوپر آ لیں یک ٹیبل پہ رکھے سکتا ہوں چکے دیا چھوار ہم کو دعا کرتے ہیں سنکر صاحب میں ہم نے دعا کرتے ہیں ہم نے دعا کرتے ہیں کھل گیا کھل گیا کھل گیا دیکھیں کتنی دست ہے جی دیکھیں جی اس میں یہ ڈسٹ دیکھیں کتنی ڈسٹ ہے اس میں اور اسی طرح ڈسٹ اندر بھی اس میں سسٹم میں گیا ہوگا تب ہی اس کو کھول کے صاف کریں گے یہ سارا اور آگے کا پروسس آپ کو بتاتے ہیں موسیقی 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 اگر دست نگے اس نے کر دیا اسلام علیکم موسیقی 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 ہم نے سارا سسٹم اس کا کھول لیا یہ ڈکنے شکنے وغیرہ فین ہائیوریڈ سسٹم سارا اس کا ہم نے یہ صاف کر لیا یہ سارا ہم نے سمان اس کا کھولا ہوا ہے اور اس کی ہم نے بہترین گھر کے صفائی کار دی ہے اور بیٹریوں کے سیل وغیرہ کنڈیشن سے پتہ چال رہا ہے کہ ٹھیک ہے ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی چل سکتے ہیں ملکو لوکے ہیں تو یہ سسٹم کی ساری ہم نے صفائی کار دی ہے بہترین طریقے سے اور یہ جو ہے یہ اس کا کیٹلیک کنورٹر ہے بینک ٹو بینک ٹو والا ہے بینک ون جو ہے وہ ہم نے ریسنٹری کچھ عرصہ پہلے صاف کیا ہوا تھا اور یہ بینک ٹو بھی ہم نے کھولا ہوا ہے تو اس کو بھی صاف کریں گے اور مزید بھی آپ کو انشاءاللہ اس کا پروگرس بتاتے ہیں اچھا یہ اب سسٹم دوبارہ ہم نے کمپلیٹ کر دیا سارا جول دیا یہ باہر پلاسٹک والی کور ہر چیز ہم نے اوکے کر کے اپنی اپنی جگہ بھی صاف کچھ فٹ کر دیا ہے ابھی اس کو انسٹال کریں گے گاڑی میں اور کٹلیک کنورٹرز کا صاف کرنا ہے چھوٹے موٹے کام کر کے تو اس کو گاڑی کو سٹارٹ کر کے دکھائیں گے آپ کو جی یہ گاڑی میں ہم نے بیٹری انسٹال کر دیا جی ابھی اس کی فٹن کر رہے ہیں نٹ بولٹ لگا رہے ہیں یہ جی اس کی تراتل باڈی دیکھو اس میں بھی کتنی کاربن ہے یہ آپ چیک کارل ہیں بہت زیادہ بندی ہے تراتل باڈی یہ دیکھیں تو اس کو بھی صاف کریں گے کٹلیک کنورٹر کی بھی صاف کر کے اس کو انشاءاللہ فٹ کریں گے اس کو سٹارٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے اور پھر سکیننگ کریں گے یہاں بڑی یہ تراتل باڈی ہمیں صاف کر دی ہے بہل اکل زیادہ میزر باڈی ہے اب اس کو آپ کریں گے فٹ اور اس کے ساتھ یہ اکسیجن سنسر ایئر فلو سنسر بھی ہم نے صاف کر لی ہے اس کا اس کو بھی بھی کافی ڈسٹ نہیں تھی بغیرہ پڑی ہوئی تھی اس کو بھی اب صاف کر کے لیے یہ ہے جی گاڑی کی انجن کی کنڈیشن ہے برکل صاف سترا صفائی ہم صفائی کے ساتھ سارا کام کر دیا ہے یہ اس کا ایئر فلٹر باکس ہے یہ ہم استعمال کر رہیں جی ڈیٹال ڈیٹال سے ہم اس کو انجن کو دور ہے تاکہ اس کو کرونا وائرس نہ لگ جائے گاڑی بلکل اوکے اب یہ انسٹال کریں گے ترادل باڈی انسٹال کریں گے یہ جی اب ترادل باڈی انسٹال ہو گئی ہے ہم نے ساری گاڑی کمپلیٹ کر لیا اور بھی ہم نکلے ہمیں ٹیسٹ ٹائی پہ تو اس کے کوڑ وغیرہ سارے ہم نے کلیئر کر دیا ہے کوئی لائٹ وغیرہ نہیں آ رہی یہ سکینر ہمارا کنیکٹڈ ہے ایزی گاڑی کے ساتھ اور یہ اہم ٹیسٹ ٹائیر پہ نکلے ہوئے ہیں تو الحمدللہ گاڑی بلکل ٹھیک ہے اور ترکل باڈی صاف ہو گئی ہائی بیٹری کی ساری سرویس ہو گئی ہے اور ابھی گاڑی الحمدلہ بلکل ٹھیک ہے تو اسے مائلج پہ اور ہائی بیٹری لائف پہ خاص کر بہت فرق پڑتا ہے تو یہ ہائی بیٹری کی سرویس کرا لینی چاہیے اوکے جی شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں